موسیقی 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 ڈیفرنٹ بریانی بنا رہے ہیں بریانی گھر کے مسالوں میں تہہ والی ایزی وے میں بنا رہا ہوں بریانی سارے مسالیں مائے گھر میں ہوتے ہیں اور چٹ پٹی دے گی سٹائل کی بریانی بنے گی اب شبے برات آ رہی ہے تو شبے برات میں ہم ہلوے بناتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹکڑیوں والے ہلوے سب آپ کو سکھا چکا ہوں آج میں نے سوچا ایک ڈیفرنٹ ہلوہ بنانا سکھا ہوں سوجی کا اورنج ہلوہ یعنی نارنگی سوجی کا ہلوہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں اورنج فلیور میں سوجی کا ہلوہ ہوگا یہ آپ شبے برات میں بنائیں ویسے بنائیں آپ کو بہت اچھا لئے گا جب تک موسمی کا نارنگی کا سیزن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو دونوں ریسپیز کل صبح نو بجے ریپیٹ چلیں گی سکرین پہ جو نمبر چلے اس کو سیف کر کے رکھیں اس پہ کال کریں تمام ریسپیز کے لئے جو بھی آپ کو فرمائش کرنے ہیں آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بریانی کی ریسپیز سٹارٹ کریں گے بریانی کے لئے ہمیں چاہیے تین پاؤ چکن آدھا کلو چاول میں تین پاؤ چکن یا آدھا کلو چکن بھی ڈال سکتی ہیں میں آدھا کلو کی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آدھا کلو چاول تین پاؤ چکن ہے اور اگر آپ نے زیادہ بنانی ایک کلو بنانی ہے تو سوا کلو تک ٹیڑ کلو تک آپ نے چکن ہی اس کرنی ہے چاول آپ نے ایک کلو کرنے یہاں پہ پانی رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے باسمتی چاول یا سیلا چاول آپ نے لینے اس کا پروسسس بات میں بتاؤں گا چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے بہت ایزی وی میں آج ہی بن رہی ہے تو چکن ہم یہاں پہ لے لیں گے یہ ہے تین پاؤ جتنی چکن ٹھیک ہے اس کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیئے سارے مسالے ہمارے جو گھر میں موجود ہوتے وہ ہی ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اچھا ادرک لہسن اس میں ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہے ہری مرچیں تین عدد پی سی بھی اگر بہت تیز ہری مرچیں تو دو ڈال کے پیسیں گے ورنہ نورمل والی ہری مرچیں تو تین آپ نے ڈال لیے ایک کھانے کے چمچ جتنی ادرک ٹھیک ہے بڑا ٹکڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ لہسن ملا کے جب ہی پیسیں گے تو تین کھانے کے چمچ ہو جائے گا اور اس میں تین عدد ہری مرچیں ڈال دیئیں تو ایک دو اور یہ تین تین سے چار ٹیبل سپون ادرک لہسن جتنا زیادہ جائے گا اتنا چاہ فلیور آتا ہے بریانی میں تین سے چار کھانے کے چمچ ادرک لہسن اور تین عدد ہری مرچیں ملا کے اپنے اندازے سے پیس لینا ہے ٹی ٹیبل سپون جو چاور کھانے بارو چمچوں دو ہے نا انہیں لہتاں کھانے دو ادرک تھوم آئیں ٹی ادر ساوا مرچ اگر الہی تکھائیں تو بہویج جو نہ تو نومل وارا انتا ٹی ساوا مرچ ٹرینین کے ملائے پیسان دو تو ٹی ٹیبل سپون ٹھائیویں دو ہی ویجی چھڑیو ہنے بعد آسان میں بھی جندہ سی دہی دہی کیتری بھی جندہ سی ادپا آدھا پاؤ دہی اس کے اندر ڈالیں گے دہی کو ہلکا سا اس طرح پھینٹ لے بہت زیادہ پیسٹ بنانے کی زورت نہیں ہے آدھا پاؤ دہی جائے گی اس کے اندر یہ تقریباً ایک کپ کے قریب دہی بن جاتی ہے ٹھیک ہے دہی اور چکن ادرک لہسن یہ ڈال دیا میری نیشن والی بنا رہا ہوں چکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنے ہیں مسالے مسالے ہم نے کیا ڈالنے ہیں سارے ہمارے گھر میں جو موجود ہوتے ہیں وہی مسالے یوز کر رہا ہوں پی سی وی لال میرچ بھر کے ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کٹی وی ایک چائے کا چمچ چاٹ کا مسالہ چاٹ مسالہ ضرور جائے گا یہ بھر کے ایک چائے کا چمچ دھنیا پوڈر دو کھانے کے چمچ دو ٹیپل سپون حلدی پوڈر ایک چائے کا چمچ کشمیری لال میرچ سے کلر بہت اچھا آتا ہے ہے تو ڈالیں نہیں تو اس کو سکپ کر دیں ایک چائے کا چمچ بھر کے کشمیری لال میرچ گرم مسالہ پوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے کٹی وی لال میرچ ایک چائے کا چمچ جائفل جاویتری کا پورٹر ایک چائے کا چمچ زیرا کٹاوا یا پساوا ایک چائے کا چمچ سب چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں گھر میں پسی وی لال مرچ ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ کٹی وی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کٹی وی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ جائفل جاویتری کا پورٹر ایک چائے کا چمچ نمک بھر کے ایک چائے کا چمچ زیرا کٹاوا یا پورٹر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پوڈر ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ حلدی پوڈر بھر کے ایک چائے کا چمچ دھنیا پوڈر زیادہ جائے کا دو ٹیبل سپون یا چار چائے کے چمچ بھر کے مسالہ جے کہ سائیں گھر میں موجود ہوں دائیں وہی سب وجیوں پیا کو بریانی مسالوں کو ایسنس ایڈوں میں استعمال نکندہ سی پیٹھل گاڑا مرچ چائے جو چمچو چاٹ مسالوں وجہ دو ہک چائے جو چمچو دھانا پیٹھل بھگ کھانی جا چمچا یعنی ٹیبل سپون جنکہ ساتھ چاور کھائیں دائیوں وہ بھرے وجی جو ہیڈ پیٹھل ہک چائے جو چمچو کشمیری گاڑا مرچ یا دےگی گاڑا مرچ ہک خادیڑ چائے جو چمچو اگر نہ ہی تنجے بغیر تھیویں دو ہین میں کلر سٹھویں دو لون بھرے وجہ دو ہک چائے جو چمچو جائفل جویتری ہر جگہ ملن دیا رام سا ہر گرم مسالے واری وٹ میلی وین دو ان جو پوڈر ٹھائی وجن دو بھئی ملہ ہی وجن دو ہک چائے جو چمچو ٹھیکا جائفل جائے تھیو پوڈر مکس ہک چائے جو چمچو زیرو کٹے وجن دو ہک چائے جو چمچو آئیں گرم مسالہ و پوڈر ہک چائے جو چمچو سارے مسالے آپ نے دال دیئے اب اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالا اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس یہ میرینیشن ہے چکن کی اس کو مکس کر کے آپ نے ایک گھنٹہ چھوڑ دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے فلیور بہت اچھا آجاتا ہے بریانی کے اندر ٹھیک ہے یہ بہت ایزی وے میں بنا رہا ہوں اس طرح اب چکن ہے تو اس میں ہم آلو ملا دیں گے ساتھ ہی لیکن اگر آپ بیف بنائیں گی تو آلو آپ نہیں ملائیں گی بیف کیا بھی اگر بریانی بناتی ہے میرینیشن کر کے اسی طرح آپ نے میرینیشن کرنی لیکن آلو پہلے نہیں ملائیں گے چکن جتنی دیر میں گلتی ہے آلو اتنی دیر میں ہی گل جائے گا اور آلو میں اچھا سا مکسچر بن جاتا ہے مسالہ آ جاتا ہے اور فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مسالو ڈاڈو زبردست پٹاٹن میں بھی اچھی ویں دو مرگی میں بھی ان کے کور کریں ہک کلاک تا رکھن دو بہت ہینجا چمچہ کوکنگ آئل ضرور ویججو ہک کلاک کھپ ہوتا ہے ان کے گاڑوں بسر کندوں ان میں پتیلے میں ویججو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پتیلا رکھنا ہے جس میں ہم نے بنانی ہے بریانی اس میں ڈالنا ہے کوکنگ آئل کتنا ہاف کپ بہت ایزی بتا رہا ہوں آرام سے سمجھ آ رہی ہوں کہ آدھا کپ کوکنگ آئل بھر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے کوکنگ آئل جیسے گرم ہوگا اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز ہمارے پاس دو بڑے پیاز ہیں باریک کٹنگ کریں گے ہاف سلائس آدھا کر کے بیچ سے باریک باریک کٹنگ کر کے آپ نے دو بڑے پیاز اس میں ڈال دینے ٹھیک ہے دو بڑے پیاز ڈال کے آپ نے اس کو کرنا ہے گولڈن براؤن ہوگا پیاز جب تک اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے مرگی کے چنگی طرح مکس کر دو آئیں کور کرے تاہین کے رکھی چھڑن دو ادھے کلو کھا ٹرے پا مرگی آئیں پٹاٹا کھڑن دو ٹرے درمیانی سیز جاؤں جا ٹرے ٹھیک چار چار پیس کھ جو اللہی ننڈانہ کھ جو نتا ہلوو ٹھیک ہی دو پیاز جو آلو جو آپ ڈالیں گے اس کو آپ نے ایک پاو لینا ہے ایک پاو آلو تین ہوں گے میڈیم سائز کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے چھیل کے تین تین ٹکڑے کر دیں اگر بہت بڑے ہیں تو چار ٹکڑے کریں ورنہ میڈیم سائز کے جسے ہم آلو کوش میں آلو ڈالتے ہیں بریانی میں وہ کٹنگ آپ نے کرنا ہے اب یہ ہمارا مسالہ میرینیٹ ہوا ہوا ہے لیکن ہمارا پاس ٹائم لیمیٹیٹ ہوتا ہے ہم اسے ڈائریک بناوں گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک گھنٹا چھوڑ دینا اب یہاں پہ پیاس ہم نے کرنا ہے بسر کے ساں گولڈن فرائے کندہ سی تیز باہتے پیاس جب ہمارا گولڈن فرائے ہوگا تو اس میں سے آدھا پیاس ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے آدھا پیاس ہم اس میں سے نکال لیں گے جب یہ ہوگا گولڈن فرائے کیونکہ آدھا پیاس پھر ہم جب دم پہ لگائیں گے بریانی اس کے اوپر ڈالیں گے یہاں پہ دوسری طرف پانی گرم ہو گیا دو عدد تیز پتے جائیں گے ایک سے دو بڑی دارچینی کے سٹک ڈالیں گی ایک بڑی لچی تین چھوٹی لچی چار عدد لانگ ثابت کالی مرچ آپ نے آٹھ سے دس ڈالنی اور زیرہ ایک چائے کا چمچ یہ ثابت گرم مسالہ چلا گیا تیز پتے دو دارچینی دو بڑی لچی ایک چھوٹی لچی چین سے چار لانگ چار ثابت کالی مرچ آپ نے آٹھ دس ڈالنے اور زیرہ ایک چائے کا چمچ یہ ڈال کے آپ نے اس میں بوائل کرنا ہے پانی گرم تھے پیو ادھ کلو چاور جہ حساب سا بر جگ پانی کھائے ہو آئے پانی گرم تھے دو ہن میں تیز پتہ بھ مٹھی کاٹھی بھ وڈو پوٹو ہک ننڈا پوٹا چار لانگ چار آئیں ثابت کالی مرچ جے کا گولو آ رہا ہوندہ آئیں وہ اٹھ کالی آئیں زیرو ہک چائے جو چھوٹی کا ہے تھے پیو گرم مسالو پانی میں بوائل تاکہ پانی میں فلیور آئے گا گرم مسالے سے اب اس میں ڈالیں گی ایک ادد ہرا میرچ اس طرح کاٹ کے بیچ سے اس سے کیا ہوتا ہے پانی میں فلیور آ جاتا ہے ایک ادد ہرا میرچ لمبائی میں کاٹ کے ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گا نمک ہانے مائن میں لون وی جندم ہک ساو میں ضرور وی جندہ کہ پانی ساں بوائل کرنا ہے آدھا کلو چاول میں ہمیشہ ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈیڑھ کھانے کا چمچ جو ہم ٹیبل سپون جس سے رائس کھاتے ہیں یہ ڈالیں بریانی کے حساب سے تو کورمے میں ایک چاہ کا چمچ جائے گا چاول جب ہم آدھا کلو بناتے ہیں تو ڈیڑھ کھانے کا چمچ ایک کلو چاول بنائیں گی بوائل کریں گی تو تین کھانے کے چمچ آپ نے نمک یہاں ڈالنا ہے اور اگر ایک کلو چکن کا مسالہ بنا رہی ہے تو دو چاہے کے چمچ آپ یہاں ڈالیں گی تب آپ کی بریانی میں بیلنس ہوگا نمک ورنہ بریانی میں اکثر نمک کم زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک اور آدھا ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک یہاں گیا اور یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے ایک چاہے کا چمچ میرینیشن میں ڈیڑھ کھانے جو چمچو لوڑ ہوتے ہوئے پیاس کو گھوماتے رہے تاکہ اس کا کلر اچھا گولڈن آجائے اور پیاس کو کرسپی کرنے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چائے کے چمچ سے کم نمک ہاتھ سے اس طرح کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نمک سے پیاس کا پانی جلدی خوشک ہوتا ہے اور کرسپی ہونا شروع جاتا ہے یہ ٹیپ ہے چھوٹی سی اکثر بتاتا رہتا ہوں پیاس جب فرائے کرتی ہیں گولڈن کرنے کے لئے آپ اس میں نمک ڈالا کریں اگر دو بڑے پیاس اپنے لئے ایک پاؤ جتنے تو اس میں ہافٹی سپون سے کم نمک آپ چھڑک دیا کریں لیکن شروع میں نہیں جب پیاس کا کلر ہلکا چینج ہونے لگا پھر آپ نے نمک ڈالنا اس سے کیا تھا ایک تو پیاس جلدی براؤن ہوگا گریسپی بنے گا اور پانی اس کا جلدی خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو چلاتے رہیں تاکہ ایک جیسا کلر آئے ہمیشہ بسر کہلائیں دا کیوں ہک جڑو کلر چنک پہ یہاں پہ پانی جب بوائلنگ ہونا شروع ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس رائس ہیں بھیگے وے باسمتی چاول بھیدیانی والے اچھے والے اپنے لینے 20 منٹ 25 منٹ بھیگوئیں گی ٹھیک ہے اور اگر سیلہ چاول ہے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھیگوئیں گی لیکن سیلہ چاول میں بھی قوالیٹی آتی ہے ایک پہ کو لوگ قوالیٹی کے آتے جو موٹے چاول ہوتے ایک اچھی قوالیٹی کے آتے جو 200 سے 300 تک کے ملتے ہیں کلو وہ آلے لیجے گا ٹھیک ہے سٹھا چاول سیلہ میں بھگ قوالیٹی اچھے تھے ہکڑی اچھے تھے موٹا بارا سیلہ وہ ہلوے وانگر تھی موٹا تھی لیکن جب بریانی جب سیلہ چاول بس سو اڈھائی سو کھا ٹھے سو جے درمیان بس سو اسی بس سو ستر یہ ملتا ہے اوے وٹھے جو بس سر گاڑوں پہ ہوتھے تھے آئیں بریانی جب کا چاول ہے جو پانی کٹی پھٹو کندہ سی پانی اس کا نکال دے چاولوں کا اور گھڑی پہ نظر رکھتے باسمتی چاول ہیں تو آپ نے سات منٹ سے چھے سے سات منٹ بوائل کرنا ہے ایک کنی کیونکہ دم پہ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس سیلہ چاول ہیں تو آپ نے بارہ منٹ بوائل کرنا ہے بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آپ نے گھڑی پہ نظر رکھنی ہے جب چاول بوائل کرنی ہے گھڑی تے نظر رکھنی ہے جب چاول ہیں سیلہ چاول ہیں دہہ کھا بارہ منٹ گھڑی تے نظر رکھن دو اگر یہاں پوٹھے ہاں ودیک نہ تھی جو چاول دبجی میں دو آئیں اگر نورمل چاول ہیں باسمتی چاول ہیں تو چھ منٹ کھا ماتھے نا بوائل کر جو بسر گاڑو تھند ہوں میں ان کے کڑی چلو بند کندم چاول چھ منٹ میں بوائل تھندہ ان کے کڑی بیٹھندہ ایک شورٹ بریک پہ جا رہا ہوں پیاز جو براؤن ہو گیا میں اس کو نکال دوں گا ٹھیکے اس میں سے سارا اور جو چاول ہیں چھ منٹ تک بوائل ہوں گے اس کے بعد ہم اس سے بھی نکالیں گے ایک شورٹ بریک پہ جا رہے ہیں کہیں نہیں جائے گا فوراں آکے کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریکتے ہونا کا پریت آئیں سامو چاول انا بوائل تھے ان پر ہن میں باہ منٹ آئی نیتے ماہ بسر کڑھی چھڑی پیاز میں نے نکال دیا یہ رسپی زبردست ہو گیا کیونکہ جب ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک اوپر سے تو بلکل کرنچ اور خوبصورت سا پیاز بن جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا اب اس میں سے آدھا پیاز میں نے یہاں پہ چکن میں ڈال دیا آدھا پیاز میں نے اس میں چکن میں ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیں گے جب آپ پیاز براؤن کریں گی چکن میں ڈال کے آپ نے مکس کر دینا ہے پیاز کو گاڑو بسر جو کو کہو وہ مرگی میں مکس کر رہے چھڑن دو یہاں نے ہن میں جو کوئی آئی آئی اب اس میں جو آئیل ہے اور ڈال دیا میں نے جو میرینیٹڈ ہماری چکن ہے نا یہ پوری ہم نے اس طرح ڈائریک ڈال دینی ہے کوئی بھنائی بغیرہ کی ضعورت نہیں کہ پیاز لال کر رہے ہیں اترک لسن ڈال رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں نہیں کرنی ہے یہ بلکل ایزی وے میں بریانی آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے ایک سار ڈال دینی ہے پانی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ چکن اپنی میرینیشن میں ہی گل جائے گی دہی کے پانی میں ٹھیک ہے پانی نہیں جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کی ضعورت پڑے گی تو آدھا کب پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے صرف چولا آن کرتے مرگی ہنسجی ویجی چھڑی ہے ٹھیک ہے ہتے ماں چولو ہونے جو بند کئی چھڑی ہوا آئین آئیل میں مرگی بھی چھڑی ہے ہانے جی کو اساور تھال ہے جی میں مسالو ہو تو آپ نے دو کھانے کے چھڑی پانی ڈالنا ہے دو سے تین کھانے کے چھڑی پانی ڈال کے اسے مسالو مکس کرنا ہے ایہی نہیں ڈایہ ہاتھ آپ کی مسالو کھانے پادری پانی série دو three کھانے کے چھڑی ساتھ کا مسالو ہalal مکس کرو اب اس چکن کو ہم نے تھوڑا سا میکس کر کے بھونائی نہیں کرنی بس اس طرح میکس کر دیں اچھی طرح اور اس کو کر دیں گے کور پندرہ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا بلکل ٹینڈر ہو جائے گا میرینیشن میں بھی چکن جلدی گل جاتا ہے لیک پیسیز جو ہے اس کو کٹ لگا دی جیگا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوٹا ہے کہ لیک پیس ہمارے نہیں گلیں گے اب اس کو کریں گے کور اور میڈیم فلم پہ بہت ہلکی آنچ نہیں رکھیں درمیانی آنچ پہ اس کو پندرہ منٹ ہم نے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ جو چاول ہے نا ہمارے یہ ہو گئے ہیں تیار اس کو ہم نے نکال دینا ہے ایک پیالے میں چھے منٹ میں یہ دیکھیں چاول ہمارے زبردست ہو گئے سیلا چاول ہوگا تو بارہ منٹ سیلا چاول ہندہ تا بارہ منٹ نورمر چاول ہندہ نا باسمتی تا وہ چھ منٹ سارا ثابت گرم مسالہ تیز پتہ ہٹانا نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے دینا ہے آپ نے ہٹانا نہیں ہے سارا چاول کے ساتھ جتنا ثابت گرم مسالہ اچھا میں یہاں پہ ڈائریکٹ اس طرح نکال رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ سٹوڈیو کیچن ہے آپ لوگ نے چھنی رکھنی ہے سنک میں اور اس کے بعد آپ نے سارے چاول نکال دینے پانی ڈرین ہو جائے گا لیکن یہاں پہ سٹوڈیو کی وجہ سے میں اس طرح ڈائریکٹ نکالتا ہوں سارے چاول اچھی طرح نکال دینے پانی اور پانی پہ پھیک دیں صرف ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک آپ نے ڈالنا ہے آدھا کلو چاول میں اور تین کھانے کے چمچ آپ نے ڈالنا ہے ایک کلو چاول میں اس چیز کا آپ نے رکھنا ہے یہ ہو گئے چاول ہمارے دیکھیں زبردست سے تیار یہ ایک کنی ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک کنی بھیلیانی کے لیے جو تہے والے چاول ہوتے ہیں یہ ہے اس کو اس طرح زیادہ اس کو پھیلائیں گرم ہی رہنے دیں ٹھیک ہے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں ہمیشہ پہلے کورما بنایا کریں بعد میں چاول بنایا کریں اگر آپ نے پہلے چاول بنا کے رکھ دیئے تو وہ جمکے پیسیز بن جاتے پھر جب کھولتے ہیں تو چاول ٹوٹنا شروع جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جو چاول ہے وہ بعد میں بوائل کیا کریں پہلے آپ ہمیشہ اپنا کورما تیار کیا کریں پھر آپ پانی بوائل کر کے چاول بنایا چاور جے ہوا ہے وہ باز میں تھائیں دیکھو پانی بوائل بعد میں کندہ کیوں ہمیشہ پیلیں کورما اٹھائیں دو تکا چاہتے ہیں دو کہ کورما سٹھو اٹھا دو اب اس کورما کو ہمیں گھر شفٹ کرتے ہیں پندرہ منٹ اس کو پکنے دیں گے اب ہم آتے ہی حلوہ بناتے ہیں جو سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں اورنچ سوجی کا حلوہ نارنگی سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں نارنگی سوجی کا حلوہ بہت ہی مزہ کا بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں نارنگی چار ادد چار ادد نارنگی لے لی پیسز کھول دیئے جیسے ہم کھانے کے لئے کینو کو کھولتے ہیں اس کے بعد کٹ لگا کے اس کے بیج نکال دیئے سفیدی جتنی اس کی تاریں ہوتی ہیں سب اتار دیں گی جالا اس کے بعد اس کے پیسز کر دیں گے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں اس طرح پیسیس کر دیں گے چار کینو کافی ہیں بہت کھٹے ناؤں میٹھے کینو ہونے چاہیے چار کینو بس کافی ہیں چار کینو کھڑن دو ہنے جب بجج کھڑن دو کٹ لگائیں دو جب بجج کھڑن کا پو پہر ہنے جب پھاکا کھولن دو ہنے جب باد ہنے جو جی کو یارو ہوندو ہاں نا مطحہ اچھو ہونسا جو لائیں دو پھاکا ان کا ساف تھی مندیو چار اہن یہاں پہ ایک پاؤ سوجی ہے ایک پاؤ چینی ہے یہ میجرمنٹ لہنی ہے ایک پاؤ چینی ایک پاؤ سوجی اور چار کینو آپ کے پاس تھے جس کو آپ نے ساف کیا تو یہ کٹوریوں کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک کٹوری چینی ایک کٹوری سوجی اور ایک کٹوری کے لگ بھگ آپ کے پاس چینی ہوئے تینے ہیں میجرمنٹ تینوں کی آلموس سیم بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بنانا ہے بناس پتی کی میں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا یہاں پہ سوجی کو بھوننا ہے سابنن کا پہری چھاک اندازی تھی سوجی کے بھوننے اندازی سوجی کو ہم نے پہلے ڈرائی روز کرنا ہے پہری سوجی کے خوشک ویج اندازی تاکہ ان کے ہلکو ہلکو بھوننوں ایک پہ سوجی لی اس کو اپنے ڈرائی روز کرنا ہے جیسے سوجی کو ہم خوشک بھونتے ہیں اس طرح آپ نے بھوننا ہے تاکہ سوجی کا کچھاپن ختم ہو جائے جلی نہیں چاہیے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے سوجی سڑے نا ہنچے جو خیال رکھنا دو سڑن دی تب ان میں کلر چینج دیں دو سوجی کو تین چار منٹ آپ نے ڈرائی روز کرنا ہے ڈرائی روز کرنے کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے گھی بناس پتی ہاف کب بناس پتی گھی جائے گا دیسی گھی بھی ڈال سکتی ہیں اور بناس پتی گھی بھی ڈال سکتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی وی کا والیم بند کر دیں پہلے آپ اپنا ٹی وی جو والیم بند کر دو یہاں پہ سوجی کو ہم بھونیں گے ٹھیک ہے سوجی کو اپنے ہلکی آنچ پہ بھونتے رہنا ہے تاکہ سوجی کا کچھپن ختم ہو جائے پھر آپ نے اس میں آدھا کب بناس پتی گھی اٹ کرنا ہے جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیم بند کر کے کال کیا کریں ورنہ آپ کی لائن نہیں لی جائے گی ڈروپ کر دی جائے گی لائن رسٹ رب ہوتی ہے جب یہ بھی کال کر دو پانچ جی آواز نہ بھدھن دا یہ کمرے میں ونو یا ٹی وی جو آواز بند کرے کال کر دو تو تانجی کال اٹینڈ تھندی ورنہ اٹینڈ کون تھندی تانجی کال ٹھیکا اچھی طرح سوجی کو بھونے جیسے ان جو کچھپن ختم پہ ہوتی ہے سوجی جو ٹھیکا سوجی کو بھون کے اب اس میں ہم ڈالیں گے جب اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے تو میں اس میں ڈالوں گا بناس پتی گھی half cup یہ half cup بناس پتی گھی آدھا cup اس میں جائے گا ٹھیک ہے آدھا cup بناس پتی گھی آپ نے ڈالنا ہے اسے زیادہ نہیں ڈالی گا بہت زیادہ ہو جائے گا half cup بناس پتی گھی چلا گیا ادھ دھا کب بناس پتی گھی و بناس پتی گھی سوجی کا اٹھا ہیٹے فرائے کر دو ہلکی باہے تے سوجی کو ہلکی آنچ پہ آپ نے بھوننا ہے جب آپ اس میں ڈالیں گی بناس پتی کھی اس کو ہلکہ ہلکہ روست کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے علاچی ساتھ سے آٹھ دانے علاچی کو توڑ کے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ خوشبو دیتی رہے گی کوٹ کے بھی ڈال سکتی ہیں میں اس طرح توڑ کے ڈال رہا ہوں ساتھ سے آٹھ دانے علاچی کے چھوٹی علاچی ڈنڈا پھوٹا ستھکھا اٹھ دھانا ان میں توڑے وچندہ سی تاکہ جی خوشبو نکری اچھے آئینے کے ہلکی باہتے بٹرمنٹ بھونے دا سے دو تیر منٹ اس کو بھونیں گے جب سوڈی پھولنا شروع جاتی ہے پھر اس کو ہم نکال دیں گے سوڈی کو ٹھیک ہے یہ پروسس دیکھتے رہی گا سوڈی جب بھوننا شروع ہو جائے گی تو پھر سوڈی کو ہم نکال دیں گے اچھی طرح اب اس کو پھیلا رہا ہوں تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جب اس کا کچھا پن ختم ہوگا تو سوڈی کو ہم ایک بول میں نکال دیں گے کورما ہمارا تیار ہو رہا ہے جیسے کورما بوٹی چیک کروں گا آلو چیک کروں گا گل گئوں گے بیس منٹ کے بعد تاکہ آلو اور بوٹی جو ہے چکن کی وہ اپنے ہی پانی میں اس طرح پکتی رہے گی ٹھیک ہے جب مچ نہ چلنا ہے اس کو پکنے دیں ہلکی آنچ پہ جب یہ پکتی رہے گی تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی اسلام علیکوں اسلام علیکوں اللہ اسلام علیکوں السلام علیکوں اللہ 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 اسلام علیکوں اسلام sub Darbery بنیونک بڑکو بنیونک بنیونک بڑک おٹھیں بہت بہت چھ پتیا прям ہی کچھ ڈیونک بڑکو آپ نے کل ویڈیو بھیجی تھی آپ کے بیٹے نے مجھے بہت اچھی لگی بنا کے اپنے جو کھایا بھی تامنے میں نے بہت زبرس ویڈیو اگر واقعی یہاں پہیسا ہوتا نا ٹی وی پہ دکھا سکتے بڑی زبرس آپ کی ویڈیو تھی وہ بہت اچھا ہوا تینکیو میں نے بہت دعا بھی دی آپ کی کوکن بہت اچھی بہت بہت شکریہ ابھی میرا کو ملائی بوٹی دیشتی میں نے کل سنا کل میں نے سنا آپ کا میسیج واتس اپ پہ ویڈیو جب آپ نے بنا کے بھیجی تھی وہ ملائی بوٹی بھی میں بنا دوں گا اگلے ہفتے آپ کو ٹھیک ہے ہلو اللہ حافظ یہ آنٹی کھول کرتین کراچی سے ٹھیک ہے انہوں نے کل کیا کیا جو میسیو کا حلوہ تھا وہ انہوں نے بنایا اس کی ویڈیو بنایا ان کے بیٹے نے اور پہ یہ کھا بھی رہی تھی بیٹے کے وہ اتنی اچھی اتنی کیوٹ سی ویڈیو ہے وہ انہوں نے مجھے شیئر کی اور پہ انہوں نے فرمائش بھی ملائی بوٹی کی میں نے وہ بناوں گا انشاءاللہ بڑی زباس میرے پاس ایسا ہوتا نا سسٹم یہاں پہ کچھ تو آج ہم وہ دکھاتے آپ کو ویڈیو لیکن کبھی ایسا ہوگا تو وہ بھی بنا کے اس طرح کا رکھیں گے سسٹم اور بہت اچھا لگا مجھے ویڈیو آپ کی نا میں اس کو کوشش کروں گا انسٹرگرام پہ بھی دالوں گا اچھا یہ ہو گیا سو جی کا حلوہ ہمارا بھون گیا ہے ٹھیک ہے سو جی جو ہلوہ جیکو ہے نا کیس اگر ہتے مہا بھونی چھڑیو اب کیا کریں گے اسی پین میں ہم نے ڈالنی اورنجز ٹھیک ہے دیسو ہنی میں سو جی اسا کڈی وٹھن دا سی ہکڑے پتیلے میں کچھو بابا زائے کڑنی زہتنا اگر کڑنو ہے تو پتیلہ کڑے سگو ہوتا ہکڑے میں کشپو آگئی سو جی ہماری تیار ہو گئی تو یہاں پہ جو کینو ہے نا کہ پیسیز میں اس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے کول ہے اسلام علیکم جی 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 اسلام علیکم والیکم سلام کون کھاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی جی کونوں کھاں سے بات کر رہے ہیں ہلو 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 جی کینسا گلینو آئے چھاتی ہو تاں کی چھاتی ہو پان فیسل شاید ٹی وی جو وولیم ٹی وی بودھن پیا ٹھیک پتیل سے ہلو یہاں پہ کینو ہم نے ڈال دی کینو ڈال کے اس کو آپ نے ہلکا سا بھوننا ہے کوئی گھی وغیرہ نہیں ڈالنا ہے اس میں جو چینی تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گا چینی اس میں ڈال دیں گے آنچ ہلکی کر دیں گے پہل کلتا کہ چینی کا پانی نکلے گا کینو کا پانی نکلے گا کینو کو ہم نے چینی کے ساتھ یہاں پکانا ہے کینو جے کہیں نا کھٹا نہ ہو جان بس ان سے جو خیال رہ جو میٹھا ہو جان کینو کھٹا نہیں ہو میٹھا اور چینی اپنا پانی چھوڑے گی کینو اپنا پانی چھوڑے گا اس کو اپنے ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو سوجی ہے نا جب پہلے اس کو بھون لیں گے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا کینو کا اور چینی کا جو پانی ہے نا یہ نکل رہا ہے یہ خوشکونا اس طرح پلپ سا بن گیا نا یہ کینو اور چینی ملٹ ہوا ہے یہ اچھا سا ہم نے پکانا ہے ٹھیک ہے خیال رکھئے کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگے ہمیشہ کہتا ہوں چینی جو پگلی ہوتی ہاتھ پہ لگتی ہے اس کن ببکل چھلکا اتار دیتی ببکل جلا دیتی ہے اس کن کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے بہت احتیاط سے کینو کو اس طرح مسلتے رہنا اس میں چینی کے ساتھ چولا ہلکا کر دیتے پہلے میں نے بند کر دیا تھا بہت زیادہ گرم ہو جائے تو بند کر دیا کریں یہ اچھی طرح آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا کہ جب بلکل یہ گاڑا پانا جائے اس کا پانی کینو کا اور چینی کا خوشک ہو جائے یہ پانی خوشک ہیں دو کھنڈ جو ٹھیک ہے آئیں ہتھے اساں جس سے ہی پچے پہ ہو ہتھے اچھوندہ کورمے جی تف اب ہم آتے ہیں کورمے کی دف چھری لیتے ہیں بلکل ٹین پرسنٹ رہ گیا یہ نوک اس میں جا رہی ہے کیونکہ دم پہ بھی جائے گا تو آلو تیار ہو جائے گا 80% آلو آپ کا گل گیا 20% باقی ہے 80% پٹاٹو گری بھی مرگی کے بھی چیک کہوں تھا لیک پیس اٹھا کے چیک کریں سب سے زیادہ لیک پیس میں ٹائم لگتا ہے لیک پیس کی بوٹی دیکھیں اس کی بوٹی بھی بلکل گل گئی ہے یہ بلکل اس سے اتر رہی ہے لیک پیس جو گلتا نہیں اس کا چولہ تیز کروں گا تاکہ اس میں جو تھوڑا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے بیف بنائیں گی تو بیف میں آپ نے کیا کرنا ہے سیم طریقے سے مرینیشن کر کے بیف کو آپ نے بھوننا ہے پھر آپ نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دینا ہے تاکہ بیف کو گلانا ہے جب بیف گل جائے گا بھونائی کریں گی پھر آپ نے آلو ڈال کے اس میں بھوننے پھر اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے آلو ڈال کے لئے رکھ دینا ہے پھر جب آلو ڈال جائے گا پندرہ بیس منٹ میں پھر آپ نے اس میں چاول ڈال لیں اسلام علیکم اللہ علمدلہ ٹک 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 آپ کیسے اچھی ٹک ٹک کل میں نے آپ کو پکچر لگائی تھی ہاں ہاں آپ کی ویڈیو آپ کی پکچر آئی تھی آپ بنا رہے تھی ویڈیو بھی شاید آپ نے بھیجی تھی نا یہ کی ویڈیو بنا رہی تھی ٹھیک ہے آپ اچار بنا رہے تھی کیسا بنا ابھی تو بنا کے رکھا ہے ابھی یہ بتائیں اس کو کدھر دھوپ میں رکھنا ابھی کراچی میں تو دھوپ بہت اچھی آپ اس کو سات دن تو اٹلیس دھوپ میں رکھیں پانچ سے سات دن نا شام میں اندر کر دیا کریں مغرب سے پہلے مغرب سے پہلے اندر کر دیا کریں صبح اٹھتے ہی بھار رکھ دیا کریں تیز دھوپ میں نا اور دونوں دن میں دو دفعہ اس کو ہلاتے رہیں پہلے دن رکھا انہوں نے پوچھ بھی لوں گا دن میں دو دفعہ اس کو ہلاتے رہی گا ٹھیک ہے ابھی آپ یہ بتائیں پسندے کیا چیز پسندے نیکس ٹھیک ہے فرمائش آ رہی تھی نا پسندے نیکس ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں جھاگ بن گیا چینی بلکل کرامل سی بن گیا یہ جھاگ بن گیا اورنج جو ہیں ہمارے بلکل اس میں گل گئے اورنج کا پانی ڈرائی ہو گیا اور یہاں پہ چینی میلٹ ہو گیا بہت زبردست کسام کا یہ بنتا ہے نارنگی سوژی کا حلوہ یہ بہت زبردہ بنتا ہے سوژی نارنگی جو پانی کشک تھی وہاں ان میں چاش و انگر تیار تھی وہاں آئیں تفا زبردست ان میں جھاگ اب جب اس میں جھاگ جائے گی آپ نے ساری سوژی اس میں ملا دے گیا ہلکی آنچ کر کے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بنانا ہے ببکر پرفیکٹ بنے گا ہلوہ اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ گھومانا ہے یہ اورنج اس کے اندر مکس ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کھٹا نہیں آئے گا بڑا زبردستہ فلیور آئے گا السلام علیکم السلام علیکم مالیکم سلام جی کونوں کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اس نے اس پردستہ فلیوری آغاز سلام علیکم سلام علیکم بڑا زبردستہ مرین سلام علیکم مسلام علیکم سلام علیکم اس کا مرین فیسل گلایا پیو ماں پٹی دن ماں پی گلایا پٹی دن ماں جی کچھ چین چاہید ہو دی جی کنم کھتا ہے کہ بریانی جو پچھنو ہے تا بریانی تھائی اچھا کون تھائیا کل دس چھو تا بریانی تا کھتا ہے تا تی وی نپی اچھے چھتا ہوتا جی سن تی وی نتا جو آواز بلکل کون تو اچھے موندے تو ادھی ماں بریانی تھایا پیو تا تی وی نپی دس ہو چھا بریانی بریانی تھائی پہی اچھا اچھا یہ پہ رکھا ہے تنگی بریانی تھائیں گا وہی تھا تھائیا پیو اچھا تی کبھا مکے خبر کانے ماں پہ رو دخو باتی تھا چھیکا ادھی سبو جو نائے بجے بھی اس جو ریپیٹ میں ہلن دو پروگرام ٹھیکا اوکی جی یہ دیکھیں ابھی پھولنا شروع ہو گئی جیسے سو جی حلوہ پھولتا ہے نا یہ پہندہ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اس کا میں چولہ ابھی ہلکا کر دیا ہے تاکہ کورما ڈرائ ہو جائے بریک کے بعد آگے ہم اس میں رائس ڈالیں گے اس کے بعد اس کو دم پہ لگائیں گے میں ہلوے کو اچھی طرح بھنائی کر رہا ہوں پھر اس میں اور لواز مار جائیں گے وہ بریک کے بعد بتاؤں گا ویلکم بیک ناظرین بریک تاؤں گا سامو جے کو ہی سیرو آنا ہن کے بھنیا پہ ہو ہلوے میں میں نے بریک کے دوران ایک کھانے کا چمچ گھی اور ڈالا تھا اگر کم لگتا ہے نا شائننگ کم لگے تو ایک ٹیبل سپون آپ بڑھا سکتے ہیں زیادہ نہیں اب جب اس میں دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہمارا ہلوہ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کورما چیک کرتے ہیں بلکل گرائے فرم پہ آگیا ہے خوشک ہو گیا ہے کورما ٹھیک ہے بلکل جلنا نہیں چاہیے نیچے پیندا نہیں لگی اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ پرفیکٹ ہمارا آئل سپرٹ ہو گیا ہے اور کورما یہاں پہ اوپر آ گیا ہے آئل اس کا اب ہم کیا کریں گے کورما میں یہاں پہ ڈالیں گے ادرک باریک کٹی وی ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لچھے بنے ہوئے ادرک باریک کٹنگ تھے لچھا تھائے ہن میں ہکر کا ڈیڑھ کھانے جو چمچو ساوا مرچ ستویجی چھت جو باریک وارا یا موٹا وارا ہری مرد چھے سے آٹھ ڈال دیں گے باریک یا موٹی والی لیمن کے سلائس ایک بڑا لیمن لے لیں اس کے سلائس چھے سلائس آٹھ سلائس ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہرا دھنیا و پودینہ دونوں ملا کے ہاف کپ ہے یہ ہم نے ڈال دیا ادھ کپ ساوا دھانا پودنوں ٹھیک ہے اٹھ ساوا مرچ سابت لیما ہمیں وجندو سلائس میں کٹنگ تھے چھے ستھ سلائس ایک بڑے لیمے جا ادھرک باریک کٹنگ تھے اللہ ہے بس ہے شایوں وجند کا پہنجے مطلب جاندہ سلائس دو ٹھیک ہے لے لیں اس کے سلائس آپ نے اس میں ڈال دینے ٹھیک ہے یہ دے گی بریانی جو بنتی نا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تمہار کے پیسیز نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سلائس ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے تمہار کے سلائس ہم نے اس میں بچھا دی دو بڑے تمہار تھے اس طرح تمہار کے سلائس سے کیا ہوتا ہے کہ فلیور بہت اچھا آتا ہے پیس کے نہ ڈالیں کیوبس کر کے نہ ڈالیں تو اس طرح تمہار کے سلائس آپ نے ڈالیں یہ بڑا زبر سا آپ کو لگے گا اب تمہار کے سلائس اس میں جب میں نے ڈال دی ہے تو بریانی کے جو چاولیں اس کو آپ نے ہلکا سا کھول دینا ہے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے وہ ابھی ہے اس میں گرم ہے اس میں سٹیم آ رہی ہے تو یہ اب جو رائس ہیں بریانی کے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ہی آپ نے پھیلا کے ڈالنے ہیں رائس جے کہیں چاول ٹاماٹر و جھن کھا پو ہے سجا متھاں کھا پھیلائی بٹھندہ ٹھیک ہے بڑا چوڑا پتیلہ ہوگا تو بریانی بہت اچھی بنتی ہے گول پتیلے جو ہوتے ہیں اس میں بریانی نہ بنائے کریں دیکھ الگ چیز ہوتی ہے اور یہ الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پتیلے سارے چاول اس میں نکال دینے یہ گوش کے ساتھ ملاک ہے تقریبا ایک کلو کے قریب بن جاتی جب ہم بریانی پلیٹ خریدتے ہیں بھار سے جا کے تو وہ ہمیں رائس کا حساب نہیں دیتے وہ کلو کے حساب پاؤ کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بریانی کا مسالوں کا بھی وزن ہوتا اس میں ٹھیک ہے چاول کا گوش کا سب کا وزن ہوتا ہے ایک بوٹی ایک آلو ڈال کے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سستی پڑتی جب ہم گھر میں بناتے ہوں پرفیکٹ ویسی بنتی ہے اب یہ بریانی آپ نے پھلا دی بریانی پھلانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے بناسپتی گھی ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح اس سے کیا ہوتا ہے چاول میں اچھا سا لوکاتا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ ڈکھا بکھینجا چمچہ بس کافی ہے بناسپتی گھی براون پیاز جو میں نے کر کے رکھا ہوتا کرسپی یہ پورا اوپر سے آپ نے اس طرح پھلا دینا ٹھیک ہے اس طرح ہم اس میں ڈالوں گے یلو فوٹ کلر ملدے کا رنگ ہاف ٹی سپون سے کم اورنج فوڈ کلر ہاف ٹی سپون سے کم یہ ڈالتے آپ نے کرنا ہے میکس کیوڑا وارٹر میں یا کیوڑا ایسنس میں اس کو ہم نے اس طرح دو تین جگہوں پر ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں پھیلانا اب اس کے اوپر لگائیں گے ڈھککن اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بار اسلام کیسے ہیں سر آپ جی جی فیصل بات کر رہا ہوں آپ کون اور کان سے بات کر رہا ہوں جی جی شیف فیصل میں جانتی ہوں آپ کو آپ کے شو واش کرتے ہیں جی جی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں سیکنڈ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے سوا رئیس بات کر رہی ہے جی جی کیسے بات کر رہی ہے جی جی بالکل کراچی سے کچھ کہنا چاہیں گی آہم سور آپ کی آواز جونی بہت آئیستہ آرہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں کچھ کہنا چاہیں گی الحمدللہ بلکل بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی جو ریسپی ہے اور آپ کو بتانے کا انداز وہ اتنا بہترین آپ بتاتے ہیں انگریڈینز وغیرہ جو بگنرز ہیں ان کی بھی سمجھ میں آجاتا ہے میری بھان جی آپ کو دیکھتی ہے اچھا چالیں ٹھیک ہے ہائے کر دیجئے گا میری طرف سے کوئی فرمائش کرنی ہے جی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ سے یہ بولنا چاہ رہی ہیں کہ جو آپ کے ایک ریسپی بنائی تھی پرانٹھے والی وہ کہہ رہی ہی تھی کہ میں خود ہی بتاؤں گے کہ کیسی بڑی ہے چلیں بتائیں بات کریں میری بھرستہ ادھا پر جی جی بات کریں اللہ حافظ جی اسلام علیکم بہترین اسلام کیا آلیں بیٹا اور کیا نام ہے آپ کا جی میں بالکل ٹھیک ہوں میاں نام شزہ ہے ٹھیک ہے ہاں بتائیں کیسا لگا پراتھا آپ کو جی جی بہت مزے گا میری آنی نے بنا کے دیا تھا میں سکول لے کے گئی تھی تو سب نے تاریز کی میں نے بولا تھا جی پیسل انکل نے بنائی وہ جو سن ٹی وی پر آتے ہیں چلو اچھی بات ہے کوئی اور فرمائش کرنی ہے اپنے نہیں تو کوئی فرمائش نہیں ہے جو آپ کو میں نے بولا تھا کل میری آنی نے کہ وہ پتیلے والا کیک بنانا ہے انشاءاللہ وہ 3 ملک مجھے یاد ہے نیکس ٹویک میں بناؤں گا ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ خیال رکھنا اچھا یہ ہمارا دیکھیں بلکل یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ٹکیا کی طرح بھی کھا سکتے اور اس کو آپ جما کے بھی کھا سکتے اور اس کو آپ ایسے نرم بھی کھا سکتے ٹھیک ہے ہلوہ ہیڑو آیا ہے کتائین کے نرم بھی کھائی سکتے آئین ٹکی وانگر بھی کھائی سکتے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے چکور پلیٹر میں اگر آپ نے جمانا ہے تو نیچے گریس کر کے جما دیں ادر وائز آپ اسی طرح نکالیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبرز بنتا ہے اورنج ہلوہ اس کا دیکھیں لوگ بلکل ڈیفرنٹ ہے آم ہلوہ ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح کر کے اگر سیٹ کر کے چھوڑ دیں گی یہ دیکھیں سائیڈ میں اس کا جو گھی نکل رہا ہے یہ نکل لیں گھی کو ہٹانا نہیں آپ نے اس میں پڑا رہا ہے اس کو سیٹ کریں اور کٹ لگا کے آپ چھوڑ دیں ایک دو گھنٹے کے بعد نکالیں گے تو یہ تھوڑی نرم سی جیسے سون ہلوے کی ٹکیا ہوتی اس طرح کی سوفٹ والی ہلوے کی ٹکیا بنے گی اور اگر آپ نے ایسے کھانا ہے تو آپ اس طرح بھی نرم گرم کھا سکتے اس کو ٹھیک ہے تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے یہ ہلوہ ہمارا بہت ہی زبرز ڈیفرنٹ سا ہلوہ میں نے سکھایا ہے اورنج ہلوہ اور یہ جو پتیلے میں جب ہم کیرامل بناتے ہیں یا چینی جب ہم میلٹ کرتے ہیں تو اس میں چپکنے لگتی چینی جلسی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو واش کرنے کے لئے ہمیشہ پانی ڈالیں بوائل کریں چمک جو ہے یہ بھی ایسے دھویں گی تو خراب ہو جاتے ہیں بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اس کو پانی پھیکے فوراں اس پانچ سے اس کو سکوچ برائٹ اور غیر سے دھویں گی سابون سے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ بہت اچھا بن جاتا ہے پاورڈر سے بھی کھلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ بوائل کرنے کے اور جڑے بھی کھنڈواری کا شیٹھائیں دے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیا کشمیش اب یہ آپشن ہے آپ کے اوپر بادام کار دی ہیں آپ نے ٹھیک ہے کشمیش ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بادام جو ڈرائی فروٹ آپ کو پسند دے اگر ڈرائی فروٹ نہیں ہے تو صرف اورنج کے پیسز آپ رکھتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ پیساوہ ناریل یہ فلیور بہت اچھا دیتا ہے اس کے اندر رونگی پیٹھل آئین کشمیش اس طرح پیساوہ ناریل بس دو سے تین ٹیبل سپون کافی ہوتا ٹھیک ہے یہ لیئر آجے گی اس کے پر پیسا بادام ڈال دیں اخروٹ ڈال دیں جو کاجو ہے یا کوئی چیز نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ڈالیں اب ایسے بھی کھائیں تو بہت مزے گا انتا ہے یہ ہو گیا اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا چاندی کا ورک ساری چیزیں ہٹا دیتے ہیں کےوڑا اسنس اس میں نہیں جائے گا سالوے میں ٹھیک ہے اب اس کا میں نے چولہ تیز کر دیا تھا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا رہا ہوں بریانی کو پہلے میں چاندی کا ورک شاید یہ ہی تھا اس کے اوپر جو کینو کے چھلکے تھے یہ دیکھیں میں نے اس کے فلاورز بنائے ہیں کینو کے چھلکے کا فلاور کیسے بنتا ہے کینو کو آپ نے پکڑا جس طرح اسٹک والا سائز ہوتا ہے وہاں سے کاٹیں اور گھوماتے جائیں کینو کو گھوماتے جائیں چھوٹی چھوڑی سے تو یہ بلکل اس طرح دیکھیں یہ لچھا نکل آئے گا پوری یہ اس طرح نکل آئے گا پورا کینو آپ نے چھیلنا ہے ایک کی اس میں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کینو سے اسٹک والا سائز یہ کوئی ہے ہنکھا کٹ شروع کا جو ابتے سائیڈ کا الٹا جو حصہ اسٹک لگی ہوتی وہاں سے آپ نے کاٹنا ہے اور اس طرح گلائی میں کینو کو گھوماتے جائیں اور کٹتے جائیں کٹنے کے بعد پھر آپ نے کونہ آخری آگیا یہ والا ڈنڈی والا حصہ چھوڑ دیا اور اس کو آپ نے اس طرح گھومانا یہ دیکھیں میں نے اس طرح گھوماتے جاؤں گا یہ رول بنے گا اور یہ روز فلاور اورنج روز فلاور بن جائے گا یہ دیکھیں اورنج روز فلاور بن گئے یہ میں اس کے اوپر یوں لگا رہا ہوں ایک شوٹ بریک پہ جارہے ہیں فلاور میں نے ویلکم بیک ناظرین بریکتے ہونے کا پہیت آئیں سامو جے کا ریسپی ٹھائی میں بادام ویدہ ہیتا جو تیار کر چلیا ٹھیکی یہ حلوہ آپ دو طریقے سے کھا سکتے ہیں اس کی ٹکڑیاں بھی کٹ لگا کے اس کو چھوڑ دیں دو تین گھنٹے کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا پھر آپ اس کے پیسز نکال کے جسے سوفٹ والا سوہن حلوہ ہوتا اس طرح آگا ویسے کھائیں کینو کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کینو کو اپنے چھلا اس کی پیسز نکال دی اس کے بعد میں اس کے بیچ نکال کے کٹ لگا کے اس کی پھانکے جو ہوتی ہیں اس کی جو کیوپس ہوتے ہیں ثابت یہ پورے آپ شاپر میں بھرتے جائیں دو چاہیے تین چاہیے جتنے آپ کو رمضان میں چاہیے ثابت ثابت شاپر میں بھر بھر کے دودھ والی شاپرز ہوتی ہیں جیسے دہی والی اس طرح کی منگوالیں باندھ کے رکھتے جائیں فریز کر دیں یہ چھ مینے تک بھی فریز میں فریش رہتے ہیں آپ اس کا جوز بنانا چاہیے جوز بنائیں فروٹ چاہٹ میں دل کرتا ہے بہت اچھا فلیور دیتا ہے فروٹ چاہٹ میں اورنج سب سے زیادہ فلیور اچھا آتا ہے اورنج کا اس کے پیسز کر کے آپ بس فریزر سے نکالا ہلکا سا سوفٹر پانی نہ بنے اس کا ہلکا سا تیمپریچر پر آنے لگے گا دو چار منٹ کے بعد آپ نے اس کو سخت ہونے دیں چھوڑی سے کاٹتے جائیں اور فروٹ چاہٹ میں ملائے کریں بہت زبرز اس کی نو بہت سستا ہے رمضان آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے اس کے شربت بنایا ہے اس کی ڈرنکس بنایا ہے تو بہت سارا آپ لے کے فریز کر سکتی ہیں اگر آپ پاس سٹور کرنے کی جگہ ہے فریزر میں بریانی ہماری ہو گئی ہے تیار پندرہ سے بیس منٹ کا اس کا آتا ہے دم جو ہم نے اس کو دیتے ہیں بہت ہی زبرز براؤن پیاس کر کے ہمیشہ اوپر سے ڈالیں میرینیشن میں بنائیے تہہ والی بریانی میں نے ہوم میڈ بنائیے سندھی جیسے دیگی بریانی ہم یہاں کھاتے نا شادیوں میں یہ وہ والی بریانی ہے کوئی اس میں ایسنس نہیں ڈالا میں نے کوئی اس میں ایکسٹرائیسا مسالہ نہیں ڈالا سارے ہوم میڈ مسالے بنائیں آدھا کلو میں بھی آرام سے پانچ سے چھے افراد کھا لیتے ہیں اور اگر بڑی فیملی ہے بچے اور ایسے فیملی ہے تو چھے کھائیں گے اگر زیادہ ہیں بڑے چھے آٹھ ہیں تو آپ ایک کلو تک بنائیں ٹھیک ہے ورنہ اس کی کوئنٹیٹی اتنی ہے کہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں باہر سے جب ہم ایک کلو بریانی لاتے ہیں اس میں چار افراد کھاتے ہیں تو اس میں وزن کیا ہوتا ہے مسالوں کا گوش کا چاولوں کا وزن یہ ہمیں سستی بھی پڑتی ہے اور گھر کے مسالوں میں بنتی ہے اب یہ بریانی میں نکالنے لگا ہوں اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں اچھے سے پلیٹر میں بریانی تمام بہترین ٹھائیا خوشبور جڑے تھا سائٹ کھائیں جو دھون اکرن چروہ تھی چلو بند کندو اے ڈھک کٹائی شدو کور اس کا ہٹانے کے بعد آپ نے فوراں جو ہے اس کو کبھی بھی بریانی ہے پلاو ہے اس کو آپ نے اسپون نہیں ڈالنا ہے 30 سیکنڈ اس کو چھوڑا کریں دیکھ کبھی جہاں ہم ڈھککا نٹاتے ہیں تو فوراں ہم اس کا کبھر نیو اسلام علیکم والیکم سلام خیشن ویٹا مہا بے کل ٹھیک تہاں کیا ہے آہ آہ شکر آہ تہاں ٹھیک ہے میں دعا ہوں تہاں جوں ڈیسو پیار ریسی پی ہے جی ہاں ہلا 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 گئے کول لگی میں پہارے انڈ میں مجھے لگیا ہے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک بریانی ماں تھائیا ڈیسو جو ٹرائے کجو بریانی اٹھائی ناسی آئی ہاں کہ ماں بزایا راست جو ہک لگے جیم ٹھائیا تھا اچھا ہک لگے ہک تھی ہک تھی ہکتھائے مجھو سبو یو بھارن کے مجھو سبو کیے لگی زپردہ ماملیٹ ٹھائیو ہاں ماں تھوڑو چینج ماں تھوڑو چینج کرے ٹھائیو ماملیٹ رنگر ان کے زپردہ اگلو خشبو کھائن میں کھاؤ ٹھائیو ٹھائیو ہاں ان کے ودیک ٹھائی رکھ چھا مہینے تا ہی خراب لاتی تھی فرج میں ٹھائی ٹھائیو چھائیو چار ہاں ہاں ٹھائیو ہاں آلو ٹھیک 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 اچھی ٹھیک چھے آلو ہوپر سے جب ہم نکالتے ہیں اوپر سے جو وائٹ رائز ہوتے ہیں اس کو کبھی میکس نہیں کرنا چاہیے بریانی کو ہلکے ہاتھ سے کھولا کریں اور اس طرح نکالیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک شیڈ نہیں بنتا ہمیشہ ڈیفرنٹ شیڈ آتے ہیں ہمیشہ بریانی کے آرام سا کلندہ کو اچھا چانور جے کہنا ہی متا ہی ہے ان کا چاہتے ہیں دو خوبصورت ہی ہے چیتی بریانی اوریجنل کلر میں ٹھائیا زبردست انجا شیڈ زندہ ہی سب تاں کے نظر اندھا یہ ہماری بریانی ہو گئی ہے کمپلیٹ ٹماتر بلکل جیسے دیکھ میں نظر آتے ہیں اس طرح یہ ٹماتر آ رہے ہیں نظر ہری مرچیں دو تین نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے بہتری نساجی ہی رسپی تھی بہیا کمپلیٹ اس کو کرتے ہیں سائیڈ میں اور اس کو کلیر کرتے ہیں کل ریپیٹ میں دیکھی گا نو بجے صبح ریپیٹ چلے گا ٹھیک ہے کوکنگ ویڈ فیصل ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جائیں اور میرا پیج بھی ہے کوکنگ ویڈ شیف فیصل فیس بک پہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہترین ہماری رسپی ساری وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تہیی اسان جی تھی بہیا کمپلیٹ بریانی جی رسپی آئے ہونے ساں گھر اساں ٹھائیوہ اورنج ہلو صبحانے ہلندو ریپیٹ نائے بجے کوکنگ ویڈ فیصل یوٹیوب تے ونو سبسکرائب کےو تمام بہترین ہوتے تاں کے ریسپیز میں لیویں دیو انشاءاللہ مدھے ہفتے کافی ساری تانجی فرمائشو انہوں سب پوریوں کندہ سی آئے پہ رمضان اچھے پہ رمضان جی بھی تیاری کندہ سی جے کا تانجی فرمائشو انہوں سب پوریوں تھے دیو پنجو کھوڑ سارو خیال لکن دو کل صبح نو بجے ریپیٹ چلے گا کوکنگ ویڈ فیصل ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں ریسپی اپلوڈ ہو جائے گی میرا واتس اپ نمبر ہے پرسنل واتس اپ نمبر ہے وائس میسیج میسیج کریں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو آپ کو میں ہم اپنے ریسپی شیئر کر دوں گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا کل نیکس ٹھیک آپ سے ملاقات ہوگی نئی ریسپیز اور رمضان کی ریسپیز رمضان کی تیاری کے ساتھ تب تک دعاوں میں درکھی کا اللہ حافظ موسیقی موسیقی